اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز سامعین و ناظرین اکرام الحمدللہ جیسے کہ ہمارا ابھی جو سلسلہ ناتی خاداد اور اس کے مفہوم کا اس ہفتہ وار پورا سلسلہ چل رہا ہے جیسے کہ ہم جو ہے اب تک چار حصوں میں ناتی خاداد کی متعلق گفتگو کر چکے ہیں اس کے متعلق ہم جو ہے بہ آسانی سے تفصیلات کے ذریعے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کیے ہیں میں اس کو کوشش کہوں گا بلکہ معلومات حاصل کیے نہیں کہوں گا کیونکہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی تو اس بنا پر اس مناسبت سے میں اتنا کہوں گا کہ یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے علم ریاضی کے میدان میں کہ میں کچھ ایک چھوٹا سا اس کے اندر ایک عمل اور کام کر سکوں جس کا فائدہ ہماری اس جنریشن کو پہن سکے تو آئیے بلا تاخیر آج کے اس پانچ میں ویڈیو میں ہم کیا کیا گفتگو اور کیا کیا بحث کرنے والے ہیں جیسے کہ شروعات میں جو ہے کیا کہتے ہیں ناتی خادات ناتی خادات کی میاری شکل ناتی خادات کا معاول ناتی خادات کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ناتی خادات کے اندر جو ہے خط عجدی پر کس طریقے سے اس کو ظاہر کیا جا سکتا ہے کس طریقے سے اس کو جو ہے ناتی خادات کو خط عجدی پر پیش کیا جا سکتا ہے اور ساتھی ساتھ ناتی خادات کی جو ہے کیا کہتے ہیں ایک سان جوڑ رکھنے والے ناتی خادات کو ہم کیسے پہچانے اور ناتی خادات کو جو ہے ہم کس طریقے سے جمع کریں زرب کریں تفریق کریں تقسیم کریں آج کا جو ہمارا موضوع ہے ناتی خادات پر بنیادی آمال اور بنیادی آمال پر ناتی خادات کو کس طریقے سے ہم حل کر سکتے ہیں تو پہلے آج میں جو ہے پہلے دو ناتی خادات کو جمع کی مناسبت سے لوں گا پہلا ناتی خادات کی جمع ہے پانچ بٹا چار جمع منفی گیارہ بٹے چار پانچ بٹا چار منفی گیارہ بٹے چار اب یہ ناتی خادات کو ہم اس کو جو ہے حل کریں اور دوسرا بھی لے رہے ہیں ساتھی ساتھ منفی نو بٹا دس نو بٹا دس جمع باریس بٹے پندہ یہ رہا دو جمع کا اب اسی مناسبت سے ہم تھوڑا تفریق کا بھی لے لیں گے بلکہ آپ کو آسانی ہو سکے سمجھنے میں اب جو ہے منفی چھے بٹے تیرا اس کے بعد منفی سات بٹے تیرا یہ ایک حساب ہو گیا آئیے پھر ایک لے لیں منفی دو سہی ایک بٹا چھے پھر اس کے اندر منفی چھے کی تفریق کریں اس طریقے سے آج ہم اس کے اوپر باعث کریں سب سے پہلے ہم اس کو یہ جانچ کریں کہ یہ ناتیخ آداد ہے یقیناً یہ ناتیخ آداد ہے ہر وہ آداد جو پی بٹے کیوں کی شکل میں ظاہر کیا گیا ہو یا لکھا گیا ہو اور جو ہے پی اور کیوں کیا ہونا چاہیے وہ ہمارے صحیح آداد ہونا چاہیے اور کیوں کے لئے کیا شرط ہونی چاہیے کیوں غیر سفری ہونی چاہیے تو ان تمام اگر یہ تمام جانچ اور یہ تمام شرائط پورے ہو گئے تو سمجھو کہ یہ دیا گیا ناتیخ آداد مکمل ہے اور یہ میاری ناتیخ آداد ہے یہاں پر پانچ بٹے چار اور منفی گیارہ بٹے چار یہ دو ناتیخ آداد ہیں ٹھیک ہے اور دونوں بھی دونوں کی اقسام کیا ہے میں کہوں گا کہ دونوں بھی میاری ناتیخ آداد ہیں پھر ایک بار میں آپ کی گوشت گزار بھی بتاتا چلوں کہ میاری ناتیخ آداد سے مراد او ناتیخ آداد جس کے شمار کنندہ اور نصب نمائکیت مابین یا درمیان مشتری کا جزو ضربی صرف ایک ہو جیسے کہ پانچ اور چار پانچ اور چار کے درمیان مشتری کا جزو ضربی ایک بیٹوین فائی اور فور دریز اونلی ون کامن فیکٹر ون اسی طریقے سے گیارہ اور چار ان کے درمیان بھی مشتری کا جزو ضربی ایک ہو تو اب دیکھئے دو قسم سے ہم ناتیخ آداد کو جمع کر سکتے ہیں یا تفریق کر سکتے ہیں وہ کیا ہے اگر نصب نمائے اقسام ہوتا ہمارے لئے بہت آسان نصب نمائے اقسام ہوتا ہمیں اقسام نصب نمائے کو جو ہے ویسے ہی لکھ سکتے ہیں ویسے ہی جو ہے ظاہر کر سکتے ہیں بس ہمیں جمع کرنا پڑتا ہے صرف شمار کنندہ کو لیکن اگر نصب نمائے غیر اقسام یعنی مختلف ہو ڈیفرنٹ ہو جو ہمارے جو ہنی ڈیناومینیٹرز ڈیفرنٹ ہے تو جب ہمیں چاہیے کہ اس نصب نمائے کا ہمیں زوزا فیقل لینا چاہیے تب پہلے حساب کے اندر نصب نمائے چار نصب نمائے چار ہے اگر اقسام نصب نمائے تو بہت آسانی سے ہم ایسا آگے بڑھیں گے چار چار نصب نمائے اقسام ہیں صرف چار لکھ لیا ہمیں اور جو ہے براہ راست شمار کنندہ کو لے لو تو یہ پانچ ہے اور یہ پلس یا مائنس گیارہ ہے اقسام نصب نمائے جو ہے اس کو میں سیدھے چار لکھ لیا اب اس کے بعد مجھے شمار کنندہ کی جو ہے تقسیم کرنی ہے یہ مضبط پانچ پلس ضرب مائنس یہ منفی گیارہ بٹے چار پانچ سے گیارہ یا گیارہ سے پانچ نکالو کیا بچا چھے منفی چھے بٹا چار منفی چھے بٹا چار گیارہ سے پانچ چلا گا کیونکہ بڑے عدد سے چھوٹا عدد نکل جاتا ہے منفی گیارہ سے مصبت پانچ تفریخ یا نکل گیا ہمیں بچت کتنی ہوئی چھے بٹے چار یہ ایک معاول ناتخ عدد ہے اس کو ہم میاری ناتخ عدد میں تبدیل کرنا ہے تو تب کیا کرنا چاہیے دیکھو یہ دونوں کسی ایک پہاڑے کے اندر آتے ہوں جیسے کہ دو تیریا چھے دو دونی چار ٹھیک ہے یہ منفی تو چھے میں منفی تھا تو دو سے تقسیم کرنے سے وہ تین منفی بن کر آ گیا اور مصبت چار سے دو ہو گیا تو منفی تین بٹا دو کیا ہے یہ ہمارے ناتخ عدد کے میاری شکل ہیں اسی طریقے سے آئیے اب ہم اس کو حل کریں میں نے کہا پہلے ہری اس حساب کے اندر نصب نمہ اقسا اور اس حساب کے اندر نصب نمہ مختلف سات عزہ اکرام آپ جو ہے جماعت کے اندر زوزہ فی خل کیوں اگر حل کرنا ہے زوزہ فی خل کو نکالنا ہے تو پہلے وقفے میں بچوں کو ایک دس منٹ کے وقفہ دے کر پہلے زوزہ فی خل سے وقف کرائے زوزہ فی خل نکالنے کا انہیں مکمل طریقہ بتائیے یہ ایک بار اگر بچے کے ذہن میں زوزہ فی خل کی زہن نشینی ہو ج گئی تو سمجھو کہ وہ آدھا حساب وہ خود اپنے سے حل کر سکتا ہے اس کو آپ تھوڑا اپنے خیال میں رکھیں اور دھیان میں رکھیں آئیے یہاں نصب نمہ مختلف ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ دو کے زوزہ فی خل نکالنا ہے کس کے؟ دس اور پندرہ کا زوزہ فی خل تو یہاں پر میں دس اور پندرہ کا زوزہ فی خل اس سیڈ میں نکالتا ہوں تو تقسیم کا طریقہ پانچ کے پہاڑے میں دونوں بھی جاتی ہیں پانچ دنی پانچ تیری پندرہ دو ایکم دو تین نہیں تقسیم ہوتا پھر تین ایکم تین تو چلا پوری کے پورے تقسیم ہو گئے یہاں پر جہاں بجزہ زیبی میں لیتا چلوں ایک تیر تین تین دنی چھے چھے پندرہ تیس اب یہ زوزہ فی خل دس اور پندرہ کا کیا ہوا تیس ہو گیا ٹھیک ہے دیکھیں پہلے ناتی خدد کے نصب نمہ کو زوزہ فی خل سے جوڑیں کیسے دس کے پہاڑے میں تیس کی مقام یا تیس کی اہمیت کیا ہے دس ایکم دس دونی دس تیر تیس یعنی دس میں تین بار تیس آتا تو وہ تین نمبر اس کے شمارک اندہ سے ضرب دیں نو تریک ستائیس ٹھیک ہے منفی ستائیس ہے پلس اب پندرہ لیں اور تیس کو زوزہ فی خل کا اس کا جو ہے عدد ڈھونڈیں پندرہ ایکم پندرہ پندرہ دونی تیس تو پندرہ کے اندر تیس دو مرتبہ آتا ہے وہ دو کو اس شمارک اندہ سے ضرب دینے سے کیا ہو گیا چوالیس ٹھیک ہے جس پر پندرہ کا زوزہ فی خل تیس دس کے پہاڑے میں تیس تین بار آتا تو تین اس کے شمارک اندہ سے پندرہ کے پہاڑے میں تیس دو بار آتا وہ اس کو دو کشمارک اندہ سے ضرب دینے پر جب جا کر ہمیں یہ ستائیس اور چوالیس حاصل ہوا اب دیکھو ایک منفی ہے ایک مضبط ہے دو مختلف علامتیں ہوں تو ایک بڑی عدد سے چھوٹی عدد کٹ جاتی ہے یا اس سے تفریخ ہو کر نکل جاتی ہے چوالیس میں ستائیس نکالو تو کتنا بچا مضبط سترہ بٹے تیس یہ رہا ہمارا جواب اور آپ سے پوچھو میں کیا میاری ناتی خدد ہے یا نہیں اپنے آپ میں غور کریں یہ میاری ناتی خدد ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کے جو ہی سبب کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نصب نماز شمارک اندہ کے مابین ان کے درمیان مشتری کا جز و ضربی صرف یہ ہے تو جب جا کر ہم اس کو کیا کہتے ہیں یہ میاری ناتی خدد ہے چلیئے آپ تیسری حساب کی طرف ہم روانہ ہوں تو یہاں پر بھی اقصان جو ہے شمارک اندہ نصب نماز ہے تو میں اقصان نصب نماز کو لے لو اور صرف کام کیا ہے جہاں نصب نماز اقصان ہوتا ہے اس طرف شمارک اندہ کو مختصر کرنا پڑتا ہے یہاں شمارک اندہ منفی چھے منفی پھر اس کے بعد شمارک اندہ سانت اب منفی چھے منفی اند ضرب منفی مضبط سانت بٹا تیرہ سانت مضبط چھے منفی ایک بٹا تیرہ یہ ہے اس کا جواب بچوں کو یہ آسانی سے ہم سمجھا سکتے ہیں دیکھئے یہ سب ہم ناتی خادد کی جمع اور ناتی خادد کی تفریق کریں ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تمام کے تمام مضبط منفی 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 ہے اگر وہی دو ناتی خادد دونوں مضبط ہو تو ہمارا وہ ناتی خادد کے ساتھ ساتھ اپنے آپ میں وہ قصر بھی کہلاتا ہے ہر مضبط ناتی خادد قصر ہے اور ہر قصر ناتی خادد ہے ہر مضبط ناتی خادد قصر ہے لیکن ہر ناتی خادد قصر نہیں ہوتا کیونکہ منفی ناتی خادد قصر نہیں صرف مضبط ناتی خادد قصر کہلاتے ہیں اس چیز کو آپ اچھی طرح سے دھیان میں یاد رکھیں دیکھیں دو سے ہی ایک بٹا چھے اور منفی چھے اب اس کو ہم پہلے مختصر کر دیں اس کو سادھا روپ میں لے آئیں چھے دونی بارہ بارہ جمعے منفی تیرہ بٹا چھے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے منفی چھے چلیئے اگر اس کی نسب نوما کچھ بھی نہیں تو ہم یہاں پر فرضی طور پر اس کو ایک تصور کرتے ہیں اب اس کے بعد دونوں کا جو ہے زوزہ فقل چھے ہوا چھے اور ایک کا زوزہ فقل چھے چھے اکم چھے تیرہ اکم تیرہ ایک منفی تیرہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد دیکھئے منفی چھے یہ ایک چھے 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 چھتیس تو اس طریقے سے جو ہمیں کیا ہو گیا دیکھئے اب یہاں پر منفی تیرہ منفی چھتیس دونوں کو ملانے سے ہمیں کیا حاصل ہوا انچاس بٹے چھے تیرہ میں چھتیس ملاو انچاس دونوں بھی ایک سا علامہ تھے منفی 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 انچاس بٹے چھے تو اس طریقے سے ہمیں یہ اگلا عدد بھی حاصل ہو گیا اب اس کے بعد ہم منفی ناتیخ آداد کی ضرب کے اوپر عمل کریں ٹھیک ہے؟ اب میں ایک ضرب بتاؤں گا اس کے بعد جو ہے ناتیخ آداد کے جو ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو تقسیم دیکھیں ناتیخ آداد کی ضرب معلوم کریں وہ کیسے نو بٹا دو ضرب منفی سان بٹا چار ٹھیک ہے؟ یہ خساب ہوگا اور جو دوسرا ہے میں منفی چھے بٹا پانچ ضرب نو بٹا بیا آئیے اس کو کس طریقے سے ہل کریں میں اس کے دو پہلوں پر آپ سے گفتگو کروں گا یہ ضرب ہے ایک ناتیخ آداد کو دوسرے ناتیخ آداد سے ضرب دیں ضرب دو خسم سے ہو سکتے ہیں پہلے بلکل سادہ طریقے سے ہم جائیں کچھ نہیں ایک ناتیخ آداد کو دوسرے ناتیخ آداد سے ضرب دینا کیسے ضرب دینا؟ شمارے کنندہ سے شمارے کنندہ نصب نمہ سے نصب نمہ تو شمارے کنندہ نو ہے یہاں پر شمارے کنندہ ساتھ ہے نو ستہ ترسٹھ یہ منفی ترسٹھ ہو گیا یہاں پہ نصب نمہ دو ہے اور یہاں پہ نصب نمہ چار ہے دو چو آٹھ چلو یہ بہ آسانی سے یہاں پہ کیا ہو گیا؟ آئیے بس خکم ہم مختصر کچھ کر سکتے ہیں دیکھو یہ تلسٹھ ہے یہ آٹھ ہے دونوں کے مابین یعنی نصب نمہ اور شمارے کنندہ دو مختلف قسم کے آداد ہیں تلسٹھ اپنے آپ میں تاخ عدد ہے اور آٹھ اپنے آپ میں جفت عدد ہے جفتہ اور تاخ کے مابین کے درمیان مشتری کا جز و ضربی ایک ہے اسی لئے ہمارا کیا ہے میاری ناطق عدد میں بار بار آپ کو میاری ناطق عدد سے واقف کراتا جا رہا ہوں اس کو بخوبی اچھی طرح سے یاد رکھیں آئیے آپ اس کے طرف دیکھیں تو یہ دیکھو منفی چھ بٹے پانچ درم نو بٹے گیارہ یہاں پر بھی شمارے کنندہ سے شمارے کنندہ چھاں نہیں چوپن اور پانچ گیارہ یا گیارہ بجے پچھاں ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی دیکھئے یہ اوپر والا عدد کیا ہے؟ کیا کراتا ہے؟ جفت عدد ہے نیچے والا کیا ہے؟ تاخ عدد ہے پھر یہ دو کے درمیان بھی کچھ نہیں مشتری کا جز و ضربی ایک کے سوا تو یہ دونوں اپنے آپ میں ایک کیا ہے؟ کم سے ناطق عدد ہیں؟ میاری ناطق عدد ہے اس طریقے سے مشقی سوالات بہت سارے ہیں آپ بچوں کو ان کو حل کرنے کے رہے کہیں آپ بچوں کو بولٹ کے پاس بلا کر انہیں برائے راست آپ کے نگرانی میں کرائیں تو میں سمجھوں گا کہ بچے بہت سالی سے سیکھ سکتے ہیں خطے عددی کے بارے میں پھر سے آپ کو میں ایک یاد دہانی کراتا چلوں آپ اپنے بچوں کو پروجیٹ بیس لرننگ کے ذریعے جو جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میری ان سے بلکل مخلصانہ گزارش ہے آپ اپنے کمرے جماعت کے اندر کم اس کم ہفتے میں ایک مرتبہ میٹس لاب کی شروعات کریں میٹمیٹکس لاب کی علم ریاضی کے تجربہ گاہ کی اس کے لئے کوئی بڑی چیز نہیں تجربہ گاہ جیسے کہ ایک خطے عددی کی پٹی بناو چاہے وہ کاغذ کارڈوٹ کے ذریعے یا کیجی کارڈوٹ کے ذریعے یا پائپ کے ذریعے یا کوئی بھی لوہے کی جو ہے ایک پٹی کے ذریعے اس پر جو ہے آپ نش پنخش کریں عادت کو صفر مرکز میں صفر کے دائیں جانب تمام مصبت صفر کے بائیں جانب تمام منفی اس طریقے سے بچوں کو یہاں تک کہ اگر میدان ہیں آپ کے مدرسے میں تو آپ کیا کرو ایک لکڑی کے ذریعے لکیر کھینچ کر وہاں پر بچوں کو ٹھہرائیں اپنے جماعت کے تو سمجھے تھوڑے بچے اس طرف ٹھہرائیں تھوڑے بچے اس طرف ٹھہرائیں درمیان میں مرکز صفر بنا کر بچوں کو ان کے مقام سے منتقل کرتے سمجھائیں کہ کون مصبت سے منفی کی طرف بڑھا کون منفی سے مصبت کی طرف بڑھا میری بات سمجھ میں آئی بچوں کو میدان میں لے جائیں ایک لکڑی سے ایک لمبی لکیر کھینچے تھوڑا تھوڑا درمیان میں ایک ایک میٹر یا ایک ایک فیٹ یا ڈیرھ ڈیرھ فیٹ کی دوری پر اس کو اکائی گنتے جائیں مصبت ایک مصبت دو مصبت تین مصبت چار اسی مناسبت سے منفی ایک منفی دو منفی تین منفی چار تو آپ کے طلبہ کو اپنی مرضی سے چند مخامات پر ٹھہرائیں سمجھے فرض کرو تو زاکر مخام پانچ سے منفی دو کو آنا تو وہاں سے زاکر دس کتنے خدم بڑھتا مصبت پانچ سے چار ایک چار سے تین دو تین سے دو تین اور جو ہے اس سے چار اس سے پانچ اس سے چھے سات سانت مخام تبدیل ہو کر آیا اب زاکر یہاں پر پانچ میں مخام پر مصبت میں تھا ادھر سیفر کے جانب سے آگے بڑھتا چلا گیا تو منفی دو پر آ کر پہنچا اس طریقے سے بچوں کو تم خط عددی کا ایک کھیل بہت ہی دلچسپی کے ساتھ لطف اندوس کراتے ہوئے کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگر میں کسی ایک مدرسے کو میں حاضری دوں گا تو اس وقت میں ایک کھیل بچوں کے ذریعے اس خط عددی کا انہی اسی میدان میں میں کرانے کی کوشش کروں گا دیکھیں آپ لوگ میرے کرنے سے پہلے کتنے اس کو عمل میں لاتے ہیں چلیئے آپ پھر بہت لمبی ہوگئے آج کی اس گفتگو کو میں پھر سے آج مشک کے طرف واپس آنا چاہتا ہوں اب جو ہے ناتیخ عدد کی تقسیم اب کیا ہے ناتیخ عدد کی تقسیم ناتیخ عدد کی تقسیم کس طریقے سے کریں دیکھئے ایک عدد جو ہی آپ پہ دیا ہے منفی چار تقسیم دو بٹا تین یہ خساب ہو گیا منفی سانت بٹے بارہ تقسیم مائنس دو ہٹے تیرہ اس کو بہ آسانی سے ہم کر سکتے ہیں وہ کیا ہے دیکھو کو ایک ناتیخ عدد کی دوسرے ناتیخ عدد سے تقسیم تو مائے کسروں کے ویڈیو میں بھی آپ لوگوں سے اس بارے میں بہت ہی مفصل اور ڈیٹیل سے گفتگو کیا تھا کہ کس طریقے سے یہ کسری عدد کو یہ آشاری آئی عدد کو ہم تقسیم کریں بہت احسان ہے چلو کسری عدد جو اگر آپ نہیں دیکھیں تو پھر ایک بار میرے لنک میں جا کر ان کسروں کے ویڈیوز کو بھی دیکھیں آپ کو موازنہ کرتے یہ ایک دوسرے کے ترمیان ربط مل جائے گا کوریلیشن کہتے ہیں جس کو ہم ہماری علمی اسطلاحات میں کوریلیشن کہتے ہیں یعنی ایک موضوع کے درمیان دوسرا موضوع کو جوڑ کر سمجھ کر مفہومی طریقے سے پڑھنے کو اس سے کیا بڑھتے ہیں موضوعی ربط کہتے ہیں یعنی رابطہ دونوں کے درمیان اگر آپ ویڈیو میں رکسریں دیکھیں تو آپ کو یہ آسان ملے گا پہلا ناتی خادت میں ایسے ہی لکھتا ہوں منفی چار بٹے یہ جو تقسیم ہے اس کو نکال دو ضرب میں تبدیل کرو کیوں کرنا یہ رسول ہے اگر تقسیم کی علامت ضرب میں تبدیل ہونے سے یہ اپنے آپ میں پورا مختلف ہو جاتا یعنی یہ کیا کہلاتا یہ مخلوب بن جاتا دو جا کر تین تین جا کر دو ہے انہیں اس کا نصب نمات تین شماری کنندہ میں تبدیل ہوتا ہے شماری کنندہ دو نصب نمات میں تبدیل ہوتا ہے اب کیا ہوگا یہ ناتی خادت کی ضرب شماری کنندہ تھی شماری کنندہ مائنس بارہ اور ایک جنی دو دو اب دیکھو یہ یہ بھی جفت عدد ہے یہ بھی جفت عدد ہے دو ایک کم دو چکے بارہ اس کا جواب ہے مائنس چھے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم ناتی خادت کو تقسیم کر سکتے ہیں آئیے اب یہ دوسرا ناتی خادت دیکھیں کہ پہلے ناتی خادت کو کیا کرنا ویسے ہی لکھنا سیدھے اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں ایک ناتی خادت کو دوسرے ناتی خادت سے تقسیم کرنے کے لئے پہلے والا ناتی خادت کو ایسے ہی لکھو تو لکھ لی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تقسیم کی علامت کو ضرب میں تبدیل کرو اچھی بات ہے تبدیل کرنے کے بعد دوسرے والے ناتی خادت کا مخلوق کر لو یعنی نچلے والا عدد اوپر میں آ گیا اوپر والا عدد نیچے میں چلا گیا تو اب دیکھو یہ کیا ہو گیا سات ضرب تیرہ شماری پنندہ شماری پنندہ کیا ہو گیا اکا نبے ٹھیک ہے اور یہ بارہ دنی چوبیس یہ ٹھیک ہے اکا نبے تاہ چوبیس کیا ہے جفت عدد ہے تو منفی بٹے منفی کیا ہوا مصبت اکا نبے بٹے چوبیس تو یہ ہے ہمارے ناتی خادت کی تخصیم آج یہاں پر ہمارے ناتی خادت کا سلسلہ ختم ہونے جا رہا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ اس ناتی خادت کے پانچ ویڈیوز میں اچھی طرح سے سمجھ سکیں اچھی طرح سے جان کر چکے ہوں گے اور آپ اس کو بار بار دیکھنا ہے کمرے جماعت کے اندر بچوں کو آزادنا طور پر سمجھانا ہے اور انہیں اتنی تو دسترست حاصل کرنے کی ہمیں ترغیب کرنا ہے کہ یہ چھوٹے سے مشقی سوالات کو اپنے خود سے وہ حل کریں بس اتنا کہتے ہوئے پھر ایک بار آپ لوگوں کی دیکھ رہا ہوں میں شروع شروع میں میرے ویڈیو اول اور دوام میں تو اچھی بھرمار کر کے آپ لوگ اس کو واش کر چکے ہیں لیکن پھر یہ تیسرا چوبتہ ویڈیو پھر وہی پرانا جو ہے معاملہ اور مرحلہ برائے مہربانی آپ اس تھوڑی سی کیا کہوں گا میں تھوڑی بیزاری اور لاپروائی سے آپ آگے آئیے بلکہ دلچسپی لیتے ہوئے اس علمی کاروان کو میں کہوں گا اس علمی کاروان آپ کے اور ہمارے علم کی زکاة یہی ہے کہ ہم بچوں کو عام کریں بچوں کو سکھائیں تو اللہ تعالی ہمیں علم کی دولت جو دیا ہے اس کی بھی زکاة ٹھہرتی نا تو آپ لوگ اسے اچھی طرح سے سیکھیں سبسکرائب کریں شیئر کریں صرف اپنے آپ میں دیکھ کر ماں بٹھیں آپ کے آس پاس اطراف و اکناف میں آپ کے بچے آپ کے رشتہ دار جو بھی طالب علم ہیں ان تک یہ پہنچائے بس اتنا کہتے ہیں میں آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اس امیت کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اگلا ویڈیو پھر آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کے ساتھ ورنہ آپ بس میرے اس چینل پر آ کر آپ اپنی رائے پیش کریں کہ ہم اگلا ویڈیو ساتھویں جماعت کے اندر کس ٹاپک پر کس موضوع پر شروع کرنا ہے اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی کرتا نا